ایک بلین سے زیادہ بشندے، بیس لاکھ مندرے، تین لاکھ مساجد، سنکلو محلات، چار ساو زبانے اور لا تاو دیوی دیوتاو اور متنو مسائلہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان اشیا کا ایک ایسا ملک ہے جس میں ثقافتی مذہبی اور لسانی تنو ہے کہ اپنے ظاہرین کو احساس کا ایک توپان پیش کرتا ہے کیا آپ ہندوستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اپنے سفر سے پہلے ہندوستان کے بارے میں کچھ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ صحیح جگہ پر آ گئے ہیں یہاں ہم نے ساتھ متجدوس حقائق کو منتخب کیا ہے اور پیش کیا ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ کرایا سفر کتنی حیرتنگیز جگہ ہے نمبر ایک ہندوستان میں گائے مقدس ہیں ہندوستان میں ہندو مذہب میں گائے کو مقدس مانا جاتا ہے ان کا معنی ہے کہ ہر گائے میں تین سو سیس میلین دیوی دیویہ ہوتی ہے قدیم ہندو میں گائے کامدینوں کے طور پر داہر ہوتی ہے جو تمام خواہشات کو پرا کرتی ہے اس کے سنگ قدیم ہندو صحیفو یاوید کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کا سراسر جنگی کے چار مقاصد مادی دولت نجات اور خواہش جو کہ اسلام میں یہ ایک مذہب جانا جاتا ہے نمبر دو ہندومت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے ہندوستان کا سرکاری مذہب ہندومت ہے جس کے ہیروکار مرکبہ اور منتروں مخصوص دیوتاو کی شان میں گائے جانے والے الفاظ کے ماہر ہے اور کیا آف جانتے ہیں کہ ہندومت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے پانچ آزار پانچ سو قبل مسیح کی دستاویز کے ساتھ ہندومت دنیا کا سب سے قدیم اور تسرا بڑا مدحوز دمجان آتا ہے جو ایک بیلیند سے زیادہ لوگو کی خدمت کرتی ہے نمبر تین تجمحل محل نہیں ہے ہندوستان کے بارے میں ایک اور حقیقت یہ ہے کہ تجمحل دراصل اگ ایک مقبرا ہے سولہ سو بتیس میں شنشاشا جہان نے افنیان جانی بیوی ممتاز محل کے عزاد میں تجمحل تعمیر کرنے کا حکم دیا تجمحل دنیا کے ساتھ عجائبات میں سے ایک ہے اور یہ محبت اور تعمیراتی رونو کی ایک شاندار علامت ہے اس جگہ کو سجانی کے لیے تقریباً اٹھائیس مختلف قسم کے قیمتی پترو کا استعمال کیا گیا تا اور وہ تب چین سرلنکا اور ہندوستان کے کچھ حسوس آئیے تی مغول سلطانہ کے سب سے احساس سختی عجیبات میں سے ایک ہے ابی اتر فرادیش ہندوستان میں اپنی تمام خوسرتی اور خوسرتی کے ساتھ کڑا ہے نمبر چار بارات ہیرو کی کمکنی کرنے والا پہلا ملک تا ہندوستان چوتی سدی کبل مسیح ستگریباً ایک ہزار سال تک دنیا میں ہیرو کا منبطا خالیس ہیرائین درا فرادیش میں واکیا در یک رشنا کی جلتا میں پایگایے نمبر پانج دنیا کی کدیمترین تحزیبو میسے ایک تفرط ہندوستانی دنیا کو به حدث اهم اجادات اور دریافتی دی شاید آپ کو معلوم نہ ہو لیکن شطرنج ان میں سے ایک ہے بادشاہ بلیت نے ایک ہندوستانی برحمان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کی ذہانت کو پروغ دینے کے لیے ایک گیم دیزانگ کرے وائرلیس کمیونکیشن ایک اور چیز ہے اس اختران سرگدیش دربوس کے ذریعے باتچیت کے طریقے میں انقلاب برپا کر دیا وائرلیس ریڈیو کمیونکیشن جو افراد کو بجلی کتاروں یا کیبل کے بغیر تیزی سے باتچیت کرنے اور ڈیٹا کو فاصلے پر منتقل کرنے کے قابل بناتا ہے نمبر چی تمام ہندوستانی سبزیخور نہیں ہے ہندوستان دنیا میں سب سے زیادہ سبزیخور ملک ہے لیکن پھر بھی صرف چالیس پرسند آبادی سبزیخور ہے بہت سے ہندوستانی چکن اور مچلی کاتے ہیں یہاں صرف سچائی یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی ریسٹرنٹ میں کانے کے لیے گائی کا گوش نہیں ملے گا اور زیادہ سے زیادہ آپ کو کچھ جگو پر بینز کا گوش ملے گا نمبر سات ہندوستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا انگریزی بولنے والا ملک ہے آخر میں ہندوستان کے بارے میں ہمارے حقائق کی پرسط میں کیا آپ چندتے ہیں کہ ہندوستان انگریزی بولنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے پس یہ ہے انگریزی ملک میں بولی جانے والی اہم زبان ہے اس کے علاوہ چار ساو زبانوں اور بولیوں کا ذکرہ ہم نے پہلے کیا ہے